رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ہاں 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 جب زمین کو بھوچال آ جائے گئے اور زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعْتِ ایک وقت وہ بھی آئے گا قیامت کا زلزلہ شیئ عظیم بڑی عجیب اور عظیم چیز ہوگی اور بہت حیبتناک وقت ہوگا وہ کیا ہوگا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا زمین کے اندر جو کچھ بوجھ ہے وہ سب پلٹ پلٹ کر دیا جائے گا آج آخرت کے تذکیرہ نہ ہونے کی وجہ سے قبروں کے تذکیرہ نہ ہونے کی وجہ سے موت کے تذکیرہ نہ ہونے کی وجہ سے دلوں پر آخرت کے دن کے تذکیرہ نہ ہونے کی وجہ سے مساجد کے اندر بالکل دلوں پر غفلت آگئی اور صحابہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا تابعین کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ اور تابعین ایک دوسرے کو بلا بلا کر بیٹھایا کرتے تھے آؤ 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 آخرت کی فکریں تازہ کریں صحابہ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن تھوڑی دیر بیٹھو ہم تھوڑی دیر اللہ سے اپنا ایمان تازہ کر لیں آج کہاں ایسی مجلسیں لگتی ہیں ہر جگہ ہنسی اور کھیل کی مجلسیں ہنسی اور کھیل اور غفلت کی مجلسیں ہر آدمی ہر دوسرا آدمی فکر ہے صرف ایک پیسہ پیسہ مال دولت تجارت کاروبار بزنس بس اللہ تعالی نے دنیا میں جب بھیجا ہے واللہ انتظام بھی کرے گا نبی کے روایت بہت دنیا کی مثال یوں دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے اس کو یہاں سے جانا ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں اور دیکھیں موت بہرحال یقینی ہے آنے والی ہے جب وہ موت آنے والی ہے تو ہمیں اس کے لئے تیاری بھی ویسی کرنی ہے آپ نے فرمایا اَلْقَيِّسُ مَنْدَانَ نَفْسَهُ وَأَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اَقْل مَنْدِ انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دے اور عمل وہ کرے جو اس کے موت کے بعد اس کو پیش آنے والا ہے موسیقی